ختم پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بیدت کے اندر شامل ہے بیدت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑھا نہ صحابہ نے کر پڑھا نہ آئیمہ آربہ میں سے کسی نے پڑھا نہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ ختموں کا لکھا ہوا ہے یہ ختم پڑھنے کا فقہہ امسار سے کون مراد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام عمد الرحمبر رحمت اللہ علیہ امام عوضائی رحمت اللہ علیہ امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ امام اس طرح ان کو فقہہ امسار کہتے ہیں مدینہ کے بسرہ کے کوفے کے مکہ کے اور دوسرے علاقوں کے جو فقہات ہیں ان کو فقہہ امسار کہا جاتے ہیں قبر پکی کرنی چاہیے نہیں بھئی پکی قبر بنانے سے صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا اور قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے بھی منع فرمایا قبر کے اوپر نام لکھنا بھی جائد نہیں یہ کتبے بھی وہ بھی ناجائز ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کی ترتیب ضروری ہے اللہم رب اگفر لی رب اگفر لی یہ دعا ثابت ہے وہ جو دعا ہے نا اللہم اگفر لی ورحم نی وجبر نی وحد نی وافر نی یہ دو سجدوں کے درمیان پڑھنا ثابت نہیں ہے ویسے یہ دعا ثابت ہے لیکن دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی روایت منکتے ہیں سرندوس کی صحیح نہیں